خدا مندہ آپ کو بڑی برکت دے گزشتہ چند دنوں میں مجھے بہت سارے دوستوں نے رابطہ کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں پاک جو کلمات ہیں سلیب کے ساتھ سلیبی کلمات ان کی روشنی میں ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کو گائیڈ کروں کیونکہ ان کو کلام سنانا ہے اور بہت سارے دوست ایسے تھے جنہوں نے اس گائیڈنس کے لئے مجھے کہا تو مجھے خدا کے روح نے جو گائیڈ کی ہے مجھے خدا کے روح نے یہ ڈالا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ہر کلمے کی ایک ویڈیو جو ہے بنا کر الہیدہ الہیدہ پوسٹ کروں اور ویسے بھی پچھلے چند سالوں سے ہم کاؤنٹ ڈاؤن کیا کرتے تھے کیونکہ اب نہیں ہم اس سال کرے بلکہ ہم کیا کریں گے کہ ہم یوم سلیب کی طرف لیڈ آن کرتے ہوئے ہم ان سات کلمات پر غور کریں گے اور ہر روز روزانہ کی بنیاد پر میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں گا آج ہم پہلے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی دوست بھائی ہیں ان کو جب بھی سات کلمات کی عبادات میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دس یا بارہ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو میں بھی کوش کروں گا اسی وقت کے دوران آپ کی خدمت کر سکوں اور ہم خدامن کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہوئے سلیب کو اور ریزریکشن کو یاد کرتے ہوئے ان عبادات میں شامل ہوں گے خدامن آپ کو بڑی برکتہ دے لوکہ کی انجیل تئیسوہ باب اور اس کی تین تیسویں آیت لوک چپٹر ٹوانی تری ورز تھڑی تری لکھا ہے کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دینی اور دوسری کو بائیں طرف یسو نے کہا اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں پر حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا میرے عزیزو سلیب کا سفر جو ہے وہ کٹھن سفر ہے مشکل سفر ہے آسان نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح ناصری کو جب سلیب دیا گیا ہے ہمارے خدامن کو جب سلیب چڑھایا گیا تو ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم اور ستم اٹھایا گیا وہ تمام لانتے ہیں وہ تمام جو ظلم تھا وہ تمام کہہ لے کہ جو باتیں انہوں نے صحیح سلیب کے راستے میں جن میں مکے، ٹھڑے، تھوکنا، گالی اور مار پیٹ اور کوڑوں کی مار اور ہاتھوں اور پیروں میں کیل کا لگایا جنہیں وہ سب کچھ جو تھا وہ ہماری سزا تھی جس کو خدامن جس مسیح نے اپنے اوپر لے لیا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو سب سے پہلے خدا من جس مسیح کے موں سے نکلے دنیا میں کوئی بھی شخص جب وہ آخری لمحات میں ہوتا ہے اس کے موں سے نکلے والفاظ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ س مسیح کے آخری الفاظ جو کہ سلیب پر نکلے ہیں ان کو سات کلمات کہا جاتا ہے ان کو سیون ورڈز آن دے کراس کہا جاتا ہے اور یہ جو پہلا سب سے پہلا لفظ خدا من جس مسیح کے موں سے نکلا وہ مافی کا لفظ تھا انہوں نے کہا کہ اے باپ ان کو ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزو یہاں پر یہ س مسیح کی عظمت کا بیان ہوتا ہے یہاں پر یہ س مسیح کے مشن کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پہچان ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ س مسیح کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ س مسیح کے مائنڈ سے اس وقت کیا گزر رہا ہے ان کے دل سے کیا گزر رہا ہے ان کے ذہن پر وہی مشن ہے جو کہ باپ نے اپنے بیٹے کو یہ دے کر بھیجا کہ تیرا مرنا جو ہے پوری دنیا کی مافی کے لئے ہوگا اور یہ س مسیح نے اپنے اس مشن کا کہلے کے اعلان کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ خدا من جس مسیح یہ اعلان کریں کہ تمام ہوا اس سے پہلے کہ خدا من جس مسیح اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونک کر میرا مرنا یہاں پر میرا سلیپ پر چڑھنا یہاں پر میرا جو ہے وہ قربان ہونا اور اس قربانی کے اندر داخل ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک عام مافی ساری دنیا کے لئے ہو جائے تاکہ جو کوئی خدا من کا نام لے وہ نجات پر تو میرے عزیزو یہ س مسیح کے مشن کہلیں کہ پہچان ہے یہ کلمہ یہ س مسیح کی اس بڑی قربانی کا اثر جو ہے اس بڑی قربانی کہلیں کہ ہماری زندگیوں میں جو بلیسنگ ملنے مالی ہے اس کا نشان ہے یہ کلمہ اس کا اعلان ہے یہ کلمہ اور یہ مافی کا کلمہ کہلاتا ہے دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر خدا من یہ س مسیح کی حلیمی نظر آتی ہے میرے عزیزو اس وقت اٹلیس تین لوگ تھے جو کہ جنہوں نے پکڑا ہو گئے یا زیادہ لوگ ہوں گئے ایک ہاتھ دائنے ہاتھ میں کیل لگا رہے ایک بائیں پہ ایک پاؤں میں اور یہ س مسیح کی حلیمی دیکھیں کہ جب جب وہ کیل ٹھوک رہے تھے جب جب وہ ہاتھوں پر رہ کر کیل جو ہے ان میخوں کو ہتھوڑوں کے ساتھ ہاتھوں میں گسیڑ رہے تھے تو یہ س مسیح کے موں سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ یہ تھے اے باپ ان کو ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزو خدا من کی حلیمی خدا من کا جلال کیسا بڑا ہے کیا ہم جو مسیح کے پیروکار ہیں ہم اپنے ناموں کے ساتھ مسیحی لگانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں ہم مسیح ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلواتے ہیں مسیحی کا مطلب ہوتا ہے جو مسیح کی مانن ہو جو مسیح جیسا ہو اسی لئے تو خدا من جی اس مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے اپنے خودی سے انکار کرے اور سلیب کو اٹھا کر میرے پیچھے چلے that means کہ سلیب کا سفر جو ہے وہ ہر اماندار کی منزل ہے ہر اماندار کی میراج ہے ہر اماندار کے لئے خدا من جی سمسی ناصری خدا من خدا کا یہ مشن ہے کہ ہم اس سلیب کو اس سلیب کے سفر پر چل نکلیں اور سلیب کو اٹھانا آسان نہیں ہے میرے زیدو اس راستے میں آپ کو بار بار معاف کرنا پڑے گا معافی کے بارے میں پترس نے جب سوال کیا شاگردوں نے سوال کیا تو ہم دیکھتے ہیں یسو نے کہا کہ سات تفا بلکہ سات نہیں سات کے ستر بار جو ہے وہ معاف کیا جائے معافی کے بارے میں خدا من نے کہا کہ انگنت بار جو ہے وہ معاف کیا جائے سلیب کے بارے میں خدا من نے کہا کہ اگر تو قربان گاہ پر قربانی چڑھاتا ہے اور اگر تیرے بھائی سے بنتا ہے کہ اس قربانی کو ادھر ہی قربانگاہ پر چھوڑ کر جا اور اپنے بھائی کے ساتھ پہلے صلاح کر کیونکہ اس بھائی نے جو ہمارا بڑا بھائی خدا ونجیسون سیناس نے ہماری باپ سے صلاح کروا دے that shows one thing کہ ہماری دعائیں ہماری مناجاتیں ہماری قربانیاں ہمارے تمام درخواستیں ہماری تمام سپلیکیشنز جو ہیں وہ irrelevant ہو جاتی ہیں اگر ہم نے معاف نہیں کیا اور میرے عزیزو کیا معافی جو ہے وہ ہماری دعائی ربانی کا حصہ نہیں ہے وہ دعا جو ہر روز ہم پڑھتے ہیں وہ دعا جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پر جس کو لارڈ سپریر کہا جاتا ہے اے ہمارے باپ کی دعا کہا جاتا ہے اس میں بھی معافی کا ہی درس ہے اس میں کہا گیا کہ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے گناہ ہمیں معاف کر مطی کی انجیل چھٹے باپ میں اس دعا کا ذکر ہے میرے ساتھ دیکھیں مطی کی انجیل چھٹا باپ اور اس کی نومی آیت لکھا کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے یعنی بادشاہی آئے تیری مزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر اور پھر چودویں آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا اور یعقوب کا خاتہ ہمیں بتاتا ہے کہ معافی کے بعد شفا زندگیوں میں آتی ہے میرے عزیزو کیوں لوگ سفر کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں کیوں ہم بیماریوں کمزوریوں لانتوں اور کمیوں کے ساتھ جو ہے وہ پریشان حال زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم بہت دفعہ جو ہے معاف کرنے سے معذور رہ جاتے ہیں ہم اس کو مشکل سمجھے اور واقعی میرے عزیزو یہ بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے آپ امیجن کریں کہ یہ سمسی کے ہاتھ میں کیل لگائے جا رہے ہیں اور وہ کیل چھوٹے چھوٹے نہیں تھے وہ چھے چھے آٹھا ٹنچ کے لمبے موٹے میخیں تھیں جن سے شاید ٹینٹ وغیرہ ٹھوکے جاتے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمسی کے ہاتھ کے اندر جب بھی چوٹ پڑ رہی ہے پاؤں پر چوٹ پڑ رہی ہے اور پیٹ پر جو ہے وہ کوڑے مارے گئے کانٹوں کا تاج اور مو پر تھوکا جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہے ہیں لیکن یہ سمسی کے مو سے الفاظ نکل رہے ہیں اے خدا ان کو معاف کر کیونکہ جب تک معاف نہیں کریں گے ابلیس جو ہے ہمارے خلاف ایک لیگل گراؤنڈ ہولڈ کر کے رکھے گا اس کی گندی تاثیریں ہمارے خلاف لیگل گراؤنڈ کر کے رکھیں گے کیونکہ جب تک معاف ہی نہیں کریں گے ہم خود معاف نہیں ہوں گے تو میرے عزیزو خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں ایک دوسرے سے توبہ کریں ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں جیسا کہ لکھا ہے یاکوب کے خط میں ایک دوسرے کے سامنے اور میرے عزیزو یہ جو کیل لگانے والے صرف تین لوگ نہیں تھے وہاں پر تو تین ہی تھے ایک دائیں ہاتھ کو لگا رہا تھا ایک بائیں ہاتھ کو ایک پیروں پہ لیکن ان ہتھوڑوں میں ہمارے گناہ کا بھی اثر تھا میرے عزیزو ان کیل لگانے والوں میں ہم سب پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں کیونکہ وہ کیل جو ہیں ہمارے گناہ کی علامت ہیں وہ کیل ہماری لانتوں کی علامت ہیں وہ ہتھوڑا صرف اس رومی سپاہی کے ہاتھ میں نہیں تھا وہ ہتھوڑا میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی ہے کیونکہ جب جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم اس کو اعلانیہ مسلوب کر رہے ہوتے ہیں اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے وہ معافی کا اعلان جو یسو نے کیا کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں وہ صرف ان تین ڈاکووں کے لیے ان تین سوری سپاہیوں کے لیے نہیں ہیں ان الزام لگانے والوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس تمام دنیا کے لیے ہے تمام کائنات کے لیے ہم سب کے لیے بنین اور انسان کے لیے آدم سے شروع کر کر آخر تک جو ہے وہ معافی کا یہ پیغام ہے کیونکہ یہ سمسی ناصری سراپائے معافی ہیں غیر قوموں کے آپ دیکھیں کہ لیڈرز معبود غیر قوموں کے بڑے بڑے جو ان کے آقاں ہیں وہ آپ کو بدلے کی تعلیم دیتے ہیں لیکن یہ سمسی اپنی اس بات پر قائم ہے جو انہوں نے سکھائی تھی کہ اپنے دشمن سے اپنی مانند محبت کر اور انہوں نے وہاں پر ہم دیکھے کہ ہم سب گناہ کے اطباع سے اس کے دشمن ہیں اور یہ سمسی نے ہمیں عام معافی دی ہے پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے ہم آگے بڑھتے ہوئے ہر روز کی روزانہ کی بنیاد پر ان کلمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے خدا مند خدا آپ کو بڑی برکت دے یہ سمسی ناسی کے نام آمین شالوم بڑی 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 ب